السلام علیکم تعصب کی وجہ سے عatin حضر علیہ السلام کا حقہ ا disciplined قرآن و سننت میں بھی اہلِ بیت کے اہلِ بیت کے دشمن پر ان کے چھوٹے بڑے دشمنوں پر زندہ دشمنوں پر مرے ہوئے دشمن بیشتا ہوں اچھو بات خود احمد علیہ السلام کو پتا تھا کہ ان کے دشمن کونے یا نہیں پتا تھا نہیں احمد علیہ السلام کو پتا تھا کہ ان کے دشمن کونے یا نہیں پتا تھا ان کو وہ آپ نے بتانے ہیں اہل بیت نے بتانے ہے میرے سواب کا جواب دے دو اہل بیت علیہ السلام کو یہ پتا تھا یا نہیں تھا جب آپ کے کتب بتائیں گے آپ کے دشمن کون تھے دیکھو اس شرح نے بولا ہے کہ یہ لانت بیشتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کو یا اہل بیت علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام آپ کے نض 살�ик جائل ہیں یا عالم ہیں میرے نضیق اہل بیت آپ سے زیادہ عالم ہیں باہر حسن بہر حسن کیا اہلی بھائیت علیہ السلام اپنے دشمنوں کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے کن کے دشمن کون ہیں جن پر اللہ کی لانت ہے بہت جانتے تھے لیکن آپ نے جن کو ڈکلے گا گئے ٹھیک ہے بھائی میں آپ کے کتاب سے دکھاتا ہوں نہیں 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 ابھی 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 بھکاتے ہیں ابھی آپ کی طبیعت بالکل صاف ہو جائے گی ابھی یہ بخاری ہے آپ اپنا تعرف کروائیں مجھے تعرف کروائیں میرا تعرف یہ ہے میرا تعرف یہ ہے یہ کتاب ہے صحیح بخاری حدیث میں بھی بھی بھیکتے ہیں ساری باتیں دیکھتے ہیں پلیز میری بات نہ کاٹو میں ایک حدیث پڑھنے دو بھائی آپ کا حسان ہو ایک حدیث یہ ہے اپنے حدیث پڑھنے دو آپ کی کتاب سے ابھی میرا تعرف پڑھیں حدیثیں بھی سنیں گے قرآن بھی سنیں گے مجھے پہلے حدیث پڑھنے دو آپ سے درخواس کرتا ہوں تم میں بہت محابس آتا ہوں تہرے پاس لیکن پہلے تم سن لو یہ حدیث اس کو یہ کہتا ہے اہلویت علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت ہے میں بھی کہتا ہوں لعنت ہے دشمن کون ہے اہلویت علیہ السلام کو خود اہلویت علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کتاب کڑیہ جی بخاری اے 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 اس کو پریشان ہو گیا یہ بائیسا پریشان ہو گیا پڑھنے حدیث نہیں پڑھنے دے رہا اے کیوں اتنا پریشان حدیث نہیں پڑھنے دے رہا کب تب چپا ہو گئے ابھی تمہیں در شور مچا ہو گئے اس کا مطلب ہے ہم حدیث نہیں پڑھیں گے نہیں ہم حدیث پڑھیں گے بیٹے سن لو یہ ہے بخاری یہ ہے بخاری ٹھیک نا کتاب چپیہ سنت دو ہزار ایک میں دار احیات و رات العربی کتاب فرد الخمس حدیث صفحہ نمبر پانچ سو پچاس حدیث نمبر تین ہزار بیانوے اور حدیث نمبر تین ہزار ترانوے راوی بھی کون آئشہ آپ کی ماں فائشہ نے عروہ ابن زبیر کو بتایا اَنَّ فَاطِمَتَا عَلَيْهَا السَّلَامِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامِ ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کی بیٹی واحد بیٹی سَعَلَتْ عَبَا بَقْرٍ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اَن يَقْسِمَ لَهَا مِرَاثَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے وفات کے بعد ابو بکر سے مطالبہ کیا کہ ان کا میراس ان کے لیے تقسیم کیا جائے ان کو دیا جائے ماترکہ میراس ان کا کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کا ترکہ ان کا میراس مِمَّا عَفَا اللَّهُ جو اللہ نے امنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ کو عطا کیا تھا فَقَالَ لَهَا عَبُو بَقْرٍ تو ابو بکر نے ان سے کہا اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ قَالَ لَا نُرَثْ مَتَرَكْنَا صَدَقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہا ہے کہ ہماری میراز نہیں ہوتی ہے ہم جو چورتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے فَغَذِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ تو فوراً ابو بکر کا یہ کہنا تھا حضرت صدیقی طاہر السلام اللہ علیہ کو غزب آیا غزب آیا ہے فَحَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ تَزَلْ مُحَاجَرَتْهُوَ حَتَّى تُوفِّيَتْ اور انہوں نے ابو بکر سے دوری اختیار کیا ہے بات نہیں کیا اور ہمیشہ ابو بکر سے وہ کٹی رہی ہیں غزب ناگ رہی ہیں جب تک ان کی وفات ساری زندگی جب تک ان کی وفات ہوئی ہے تو احظہرائی اتھر سلام اللہ علیہ اسی بخاری میں ہے باب مناقب اہل البيت علیہ مسلاة والسلام میں کہ حضرت صدیقی طاہرہ سلام اللہ علیہ سیدہ نساء العالمین میں ابھی دکا دیتا ہوں یہ پریشان ہو گئے بھائی صاحب مالی بھائی صاحب ساڑے پریشان ہو گئے یہ ہے بھائی کتاب بخاری میں نے کتاب چاہنی کیا بھائی باب کیا ہے باب مناقب فاطمہ علیہ السلام قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ سیدہ نساء اہل الجن فرمایا جانکو ان کو غزبنات کرے اس نے مجھے غزبنات کیا تو پیتا یہ چلا کب ابو بکر نے جبین اللہ نور اثمان ترق نہ صدقا زہرہ صلاة اللہ علیہ غزبنات ہو یہ ہے تو پیغمبر بھی غزبنات ہو ہے اللہ بھی غزبنات ہو ہے اور زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ سیدہ نساء اہل الجن آپ نے خود کہا کہ وہ اپنے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں وہ اپنے دشمنوں کو خوب جانتی ہیں اور آپ نے کہا کہ ان کے دشمنوں پر لعنت ہو تو زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ ان کا دشمن کون ہے ان کا ظالم کون ہے ان کا حق آنے والا کون ہے ان کا غاصب ان کے حق کا غصب کرنے والا کون ہے ٹھیک ہے نا بھائی صحیح ہویا اب آپ تعارف کرو امانداری سے سنتے تو کیا برات ہے اس میں اب پتا چلا نا کہ دشمن کون ہے اہل بھائی تعلیم السلام کا حضرت عائشہ کا قول ہے کہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم غذبت ابو بکر پہ غذبناک ہو گئی اور ان سے ان سے ارابطہ کیا اور ابو بکر سے کبھی پھر بات نہیں کیا اور ان سے اسی طرح ناراض نہیں جب ان کی وفات ہو گئی ٹھیک ہے نا اسی طرح ناراض نہیں نہیں پہلی بات ہوئی ہے فدق کے معاملے کے اوپر پہلے بات ہوئی ہے آپ مانتے ہی نہیں اس بات ہو اس وقت بھی آپ ہار گئے تھے اس وقت بھی آپ کے بس کوئی رد نہیں تھا آپ کے کسی عالم کے پاس بھی فدق فدق نہیں ہوتا فدق ہوتا ہے فدق کے مسئلے پر آپ کو نام بھی نہیں آتا آپ کے کسی عالم کے پاس رد بھی نہیں ہے سمجھ میں آئینا بات آپ کو اور ابھی آپ مجھے بتائیں ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ احلی بیت علیہ السلام اپنی دشمنوں کا چیتر سے جانتے ہیں اور ان کے دشمنوں پر لانت ہو تو زخرا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل آپ کے صحیح ترین کتاب بخاری سے واضح کر رہا ہے کہ ابو باکر احلی بیت علیہ السلام کا دشمن تھا ہتم بات تو زخرا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحیح ترین کتاب بخاری سے واضح کر رہا ہے کہ ابو باکر احلی بیت علیہ السلام کا دشمن تھا ہتم بات تو زخرا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحیح ترین کتاب بخاری سے واضح کر رہا ہے کہ ابو باکر احلی بیت علیہ السلام کا دشمن تھا ہتم بات علی مولا کی عزت پاک زہرا محمد کی ہے رحمت پاک زہرا اگر حسنین سے پوچھو تو جانو ہے ان دونوں کی جنت پاک زہرا جندے قدمائے تھے رکھے حسین سر جندے قدمائے تھے رکھے حسین سر اوہ صاحبِ حیاءِ ماں حسین دی ختیجہ آمنہ تے ہوا آسیا ختیجہ آمنہ تے ہوا آسیا انا دی پیشوا ہے ماں حسین دی نبی ہے آسرا جن پہ اللہ بھیجتا ہے جن پہ اللہ بھیجتا ہے ختیجہ آمنہ تے ہوا آسیا ختیجہ آمنہ تے ہوا آسیا انا دی پیشوا ہے ماں حسین دی نبی ہے آسرا ہے کل جہان کا